مرکزی حکومت سے یہ توقع ہے کہ ان کو لوگوں کے بینڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے اگزو میں انہوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے یا وہ کس طرح کا ایجنڈا رہا ہے اب اس پر بات نہیں ہونی چاہیے اب آگے بڑھنا ہے بازی کو بھولنا ہے آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھے گا تو سارا ملک بڑھے گا اور سارا ملک تب تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک جمہور کشمیر آگے نہیں بڑھے شکریہ آدھا کرتے ہیں ایک بار پھر عوام نے ہم پر اعتماد جاتا ہے اب یہ ہمارا کام ہے پارٹی کا کام ہے کہ ہم اس کو جسٹفائی کریں ہم یہ دیکھیں کہ آپ نے تاکہ لوگ کہیں کہ نہیں جو ہم نے اعتماد کیا تھا اس کا احترام کیا سب سے بڑی کامیابی ہماری نوشہرہ کی ہے نوشہرہ سے جو چنکیا ہے آپ جانتے ہیں کہ جو بھی چنوتیاں ہوتی تھی جو بھی چیلنجز ہوتے تھے انہی کی طرف سے ہوتے تھے جو وہاں سے الیکشن ہار گئی جسٹ جو ہمارے پاورس ہیں انشاءاللہ ہم ان کو پوری طرح سے یوٹلائز کریں گے اور پروپ پیپل ایجنڈا ہے جو موکشن ناشنل کانفرنس کا وہیل امپلیمنٹ ڈائٹ این لیٹرنس سے اور اللہ تبارک تعالیٰ کو منظور ہونا چاہیے جو لوگوں کی توقعات ہیں ان پر پورا اتریں گے انشاءاللہ پورا اتریں گے دیکھیں اس میٹنگ سے یہ توقعات جو لوگوں کی وہ ہم سے ہیں اب ہماری توقعات جو ہے وہ مرکزی حکومت سے بھی ہیں اور اپنے لوگوں سے بھی ہیں مرکزی حکومت سے یہ توقع ہے کہ ان کو لوگوں کے منڈیٹ کا احترام کرنا چاہیے اور اپنے لوگوں سے یہ توقع ہے کہ آپ نے عمر صاحب کی قیادت پر بھروسہ کر کے نیشنل کانفرنس کو ایک عزت اور وقار کے مقام پر پہنچایا ہے ان حالات میں آپ کی لوگوں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ موقع دیں عمر صاحب کو کہ عمر صاحب اس بکھرے ہوئے شیرازے کو اکٹھا کریں اس کو ایک وجود بخشیں اور اس کے بعد انشاءاللہ جب یہ ٹریک پہ آ جائے گی ہے جمہو کشمید کی ریاست بنے گی اور ٹریک پہ آئے گی تو پھر آپ دیکھیں گے کہ لوگوں کے معاملات اُلجیں گے نہیں سلجیں گے انشاءاللہ سر یہ جو ہیوی منڈیٹ نیشنل کانفرنس یا ایسے الائنس پارٹی اس کو ملا ہے اس پر بہت سارے ذمہ داریاں بھی ہیں ان لوگوں کے بہت سارے کام بھی کرنے ہوئی جو کیپلٹ بنے کی وہ کافی زیادہ کمزور ہوگی تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ سارے چیزیں ان لوگوں کے سارے مسائل حل ہو سکیں گے دیکھیں اس کو آپ کمزور کہیں گے تو پھر کیا ہے یہ لوگوں کا منڈیٹ کو احترام کی نظر سے سب کو دیکھنا چاہیے اور مرکز کی حکومت کو کاغذوں میں انہوں نے اس کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے یا وہ کس طرح کا ایجنڈا رہا ہے اب اس پہ بات نہیں ہونی چاہیے اب آگے بڑھنا ہے مازی کو بھولنا ہے آگے بڑھنا ہے اور آگے بڑھے گا تو سارا ملک بڑھے گا اور سارا ملک تب تک آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک جمہور کشمیر آگے نہیں بڑھے گا آپ کی بالکل سید کی بات کریں تو آپ نے اپنے بڑے بھائی جو کی قداور لیڈر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کئی اہم شخصیات جو ہاں پہ الیکشنز میں اٹھی تھی ان کو ہرایا ہے کیا یہ بوٹ نیشنل کانفرنس کی ذات کو پڑھا یا آپ کے پرسنل ذات کے بات پرسنل کچھ نہیں ہوتا یہ تنظیم دریا کی طرح ہوتی ہیں اور فرد جو ہوتا ہے یہ ایک موج کی طرح ہوتا ہے دریا کا وجود موج سے ہمیشہ زیادہ بڑھا ہوتا ہے تینکیو یہ معمول ہے جو ایک جمہوری عمل میں جب اندکابات ہوتے ہیں نتائج آتے ہیں تو پھر جو لیجسلیچر ہے ان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے تو ظاہر سے یہ بات ہے اس میں یہی تعمیز میں ہوتا ہے جو ہماری قیادت ہے ہماری اپنی قائد کو چننا ہے بہت باقی ایسے اس کے معاملے ہیں ابھی جو ایجنڈا ہے وہ معلوم ہو جائے گا جنگ کا ابھی میٹنگ میں شرکت کریں گے سر کیا ایکسپیکٹیشنز ہے کس طرح کی کلمدان کن کن کو ملیں گے دیکھیں وہ تو سارا معاملہ وہ تو سارا معاملہ ہے جو قائد چننے جائیں گے وہ قائد کا اختیار ہے انہی کا پرورگریٹو ہے لیکن یہ بات ضرور ہے کہ ہم عوام کا شکریہ آدھا کرتے ہیں ایک بار پھر عوام نے ہم پر اعتماد جتا ہے اب یہ ہمارا کام ہے پارٹی کا کام ہے کہ ہم اس کو جسٹفائی کریں ہم یہ دیکھیں کہ آپ نے تاکہ لوگ کر کہیں کہ نہیں جو ہم نے اعتماد کیا تھا اس کا احترام کیا گیا سر جمہو سے آپ کو جمہو میں بھی سب سے بڑی کامیابی ہماری نوشہرہ کی ہے نوشہرہ سے جو چنکیا ہے آپ جانتے ہیں کہ جو بھی چنوٹیاں ہوتی تھی جو بھی چیلنجز ہوتے تھے انہی کی طرف سے ہوتے تھے جو وہاں سے الیکشن ہار گئی سر کیا آپ کا مطلب یہ ہے کہ بی جی پی کے چیف کے ہارنے سے جو انتیس سیٹی ان کو ملی ہے بی جی پی کے چیف کا ہارنا اس پر بانی ہے نہیں نہیں بات یہ ہے کہ ایک سندیشہ ہوتا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ جمہو کے عوام نے بھی اپنا ایک راج ظاہر کی دیکھیں آپ اس کو ڈاؤن پرینہ کی جگہ جو وہاں کے نوشہرہ کے عوام نے جوا کی اسی طرح مجھے لگتا ہے کہ جو چھمپ ہے وہاں سے بھی آپ دیکھیں کہ بات یہ ہے کہ آگے جو ہے ہم نے یہاں اپنا پورا کام کیا اور ہماری الائنس کو اعتماد ملا تو آپ دیکھیں ایسا ہے یہ تو تاریخی اعتماد ہے لیکن اب ہمارا کام ہے ہمارا کام ہے کہ جو عوام کی جو توقات ہم سے ہم وہ پورا کریں انشاءاللہ اللہ طرح ہمیں توفیق دے وہ سب کرنے کی کچھ نہیں ہوگا دیکھیں یہ سارا ہے میں نے کہا یہ جہدی مسلسل ہے یہ دیکھیں کسی کوئی حرفیار کوئی حرفیار کرنی ہوتا سیاست میں ہماری ججہ دس پر رہے گی کہ جو چنیوی سرکار ہے اس کے جو اختیار ہے انہیں اختیارہ کے احسان کیا جائے ٹوریزم پر آپ نے باری کی سے دیکھا اور گلنگ ٹوریزم دیسنیشن ہے تو کس طریقے سے آپ دولپ کریں اور آج کے میٹنگ کے بارے میں بسم اللہ حرام والی رہیم پہلے میں میں اپنے عوام کا شکر گزار ہوں جن نے مجھے اپنا اعتماد دیا اور اس آدمی کے خلاف وڑ دیا جس نے اس عیرہ میں چالیس سال سیاست کی اور کوگو نے اپنا اعتماد اس گنڈہ راج کے خلاف دیا جو پچھلے بائیس سال سے بہن چال رہا ہے اور میں نے جو کمیٹمنٹ کی ہے لوگوں کے ساتھ کہ دیولومنٹ آف گریٹر گلما اور ہمارے علاقے میں جو بھی پرابلمز ہیں ان کو ہم انشاءاللہ رضا کریں گے اور میرا مشن ہوگا کہ بیدن نیکس فائی ایرز ہر کانس چونسی بیل بیون او دی بیس کانس چونسی بیورو پیسی پر بڑا سوال ہے کی بیورو پیسی امیلیز کا بھی نہیں ہے کیinhoڈہ بیورو پیسی ٹی دیadinہ porque کیا بیورو پیسی کو ماننے چاہے لیatal کی song کی نہیں ہے کیلون عندما دیکھئے بیورو پیسی جو ہے ہمیشہ جو ہے تو بھی system ہے that is subordinate to political system political system is always consider to be strong and worst kind of political system is better than one man's role is always said اور جب حکومت بن جائیے جب آپ دیکھیں آگے 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 جنٹ ہمارے پاورس ہیں انشاءاللہ ہم ان کو پوری طرح سے utilize کریں گے and pro people agenda ہے جو موکشن national conference کا we will implement that in lettering